ریفلیکشن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ بیٹا کسی بھی چیز کا ٹکرا کے واپس آجانا لائٹ رے کا واپس آجانا یا سانڈ ویو کا کسی بھی چیز کا ٹکرا کے وہ سوفٹ ہو ہارڈ ہو جیسی بھی ہو اسے ٹکرا کے واپس آجائے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں ریفلیکشن کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کبھی مطلب جو ہے ایکو سانڈ پر سنی ہے اگر آپ کسی پہاڑی لاکھے کے ویزر پہ گئے ہو یا آپ ایک خالی روم میں آپ لوگوں نے کبھی کوئی ایکو سانڈ سنی ہے ایکو کیسے پرڈیوز ہوتا ہے ایکو پرڈیوز ہوتا ہے کہ جب کوئی سانڈ جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی سرفیس کے ساتھ ٹکرا کے واپس آتا ہے کہ بیٹا جب سانڈ ویو ہے وہ کسی بھی ہارڈ سمودھ یا فلیٹ سرفیس کے ساتھ ٹکراتی ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے اور ٹریول بیک اور وہ واپس مطلب وہ ایک پاتھ سے آئی ہے اس نے ریفلیکٹ کیا تو پھر ہمیں بیٹا وہ کیا ہے آواز دوبارہ سنائی دیتی ہے اگر ہمیں ایک ایمپٹی روم میں ہے اس میں کوئی فرنیچر نہیں ہے کچھ نہیں ہے وہ بالکل کیا ہے ایمپٹی روم ہے میٹے جب ہم اس میں بولتے ہیں تو ہماری آواز جو ہے وہ دیواروں کے ساتھ ٹکرا کے ہمیں کیا ہے دوبارہ سنائی دیتی ہے تو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں ریفلیکشن کہتے ہیں اور بیٹا بیسکلی ہمارے پاس جو ایکو ہے وہ بھی کیا ہے ریفلیکشن آف سانڈ ہی ہے thus we hear the sound again this is called reflection of sound waves اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں reflection of sound waves کہتے ہیں and ایکو is just a reflection of sound کہ ایکو ہمارے پاس کیا ہے reflection of sound ہی ہے this property of sound is very helpful کہ بیٹا sound کے جو property یہ کیا ہے بہت helpful ہے scientists use the echo sound to measure the depth of an ocean by measuring the time taken by sound waves to reach the bottom and then travel back کہ بیٹا جو scientist ہے وہ اسی method سے کیا ہے کسی بھی اوشن کی جو ہے وہ ڈیپھ میئر کرتے ہیں کہ فور اگزیمپل وہ کیا ہے کہ ایک ساؤنڈ ویو مطلب انہوں نے اگر ٹریول کرتی ہے وارٹر میں ٹریول فاسٹر کرتی ہے ٹریول کرتی ہے وہ ٹائم نوٹ کرتے ہیں جتنے ٹائم میں وہ جا کے واپس آتی ہے وہ ٹائم نوٹ کرتے ہیں اس کے اکارڈنگ کیا ہے وہ جو سی کی اوشن کی جو ڈیپھ ہے اس کا وہ ایسٹیمیٹ لگا لیتے ہیں کہ اگر ساؤنڈ بیٹا ویو جو ہے وہ کسی ان ایون یا رف سرفیس کے ساتھ جو ہے وہ ٹکرا رہی ہے تو اس میں بیٹا یہ چانسیس ہے کہ وہاں پہ ہماری جو کچھ ساؤنڈ ہے وہ کیا ہو جائے گی ابزورب ہو جائے گی اگر یہ خالی روم بھی ہے اگر وہاں پہ بہت آہستہ آواز میں بھی بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی کیا ہے ایکو پرڈیوس ہو جائے گی لیکن اگر وہ روم فل فرنیشد ہے تو وہ کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی کہ بیٹا یہ جو چیزیں ہیں یہ کیا ہیں ویبریشن کو اس میں کیا کر لیتی ہیں ابزورب کر لیتی ہیں کچھ ساؤنڈ ویفز کو جس کی وجہ سے جو آواز کا انچا پون ہوتا ہے اس کی لاؤنس ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے جو ایک تو وہ کیا ہے ہمیں ایڈیٹیشن فیل ہوتی ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ ہمارے کانوں کیلئے کیا ہے نقصان دے ہیں کہ بیٹا جو ساؤنڈ کی اپلیکیشن ہے ہمارے پاس ڈیفرنٹ اس کی ہمارے پاس کیا ہے اپلیکیشن ہیں کہ بیٹا وہ اپنے کانوں کی حفاظت کے لیے پروٹیکٹر جو ہے یوز کرتے ہیں جن سے ان کے ایڈز ہیں وہ ڈیمیج نہیں ہوتے now we can discuss loudness the sound we hear is either loud اور سوفٹ کے بیٹا جو آواز ہے ہم سنتے ہیں وہ لاؤڈ بھی ہوتی ہے اور سوفٹ بھی ہوتی ہے تو اب آپ لوگوں نے گریڈ فور کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پہ جیسے دیکھیں ادھر ہونا ہمیں بتایا ہے ساؤڈ آف اٹرین اب آپ لوگوں کو پتا ہے یہ لاؤڈ ساؤڈ ہے کہ سوفٹ ساؤڈ ہے آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پہ کیا کرنا ہے نوٹ بک لینے ہے اس کے پیج کے میٹ میں لائن لگانی ہے ایک سائٹ پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے لاؤڈ ساؤڈ اور ایک سائٹ پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے سوفٹ ساؤڈ اور آپ لوگوں نے اسی طرح جو ہے وہ ڈیفرنٹ لاؤڈ اور ساؤڈ وائسز کے جو ہے آپ لوگوں نے نیم رائٹ کرنے ہیں اوکے we need more energy to shout than a whisper کہ بیٹا ہمیں جو ہے shout جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے زیادہ انرجی ویسٹ ہوتی ہے as compared to اگر ہم بہت آہستہ آواز میں بات کر رہے ہیں یا کوئی سرگوشی کر رہے ہیں loudness depend on the energy of its source کے بیٹا جو loudness ہے وہ اس کے source of energy پہ depend کرتی ہے the more energy you put to hit a temperine the louder will be its sound کے بیٹا اگر ہم لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں زیادہ انرجی لگا رہے ہیں کسی بھی temperine کو بیٹ کرنے کے لیے تو وہ کیا ہے اس میں زیادہ voice جو ہے وہ produce ہو رہی ہے and other way to check the loudness of sound is know how tall its waves are this is called the amplitude of the sound waves تو بیٹا ہم ان کو کیا کہتے ہیں amplitude of sound waves کہتے ہیں energy is required to increase the amplitude of sound waves کہ بیٹا ہمیں energy require ہوتی ہے sound waves کا amplitude increase کرنے کے لیے understand now we can discuss the microphone if a person needs to speak in front of a huge crowd what will he do اگر ایک person ہے اس نے huge crowd کے سامنے بولنا ہے تو وہ کیا کرے گا he has to shout with a lots of energy to make his voice louder or use a microphone to make sure everyone listen کہ بیٹا وہ کیا کرے گا جب وہ shout کرے گا تو lot of energy اس کو require ہوگی اپنی voice کو loud کرنے کے لیے اور use a microphone to make sure everyone listen کہ وہ microphone کا use کرے گا کہ تاکہ جو ہر کو اس کی آواز جائے وہ آسانی سے سن سکے microphones and loud speakers are devices that increase the amplitude of sound waves through electrical energy کہ بیٹا یہ وہ devices ہیں جو sound wave کا جو ہے وہ amplitude increase کر دیتی ہیں with the help of electrical energy now we can discuss hearing aid hearing aid کا بیٹا کیا فنکشن ہوتا ہے so that be your grandpa اور grandma hears only loud sound ان کو کہا ہے انچی آوازی سنائی دیتی ہے you need to add more energy while talking to them کہ بیٹا آپ لوگوں کو کہا ہے ان سے بات کرنے کے لیے زیادہ energy کی ضرورت ہوتی ہے hearing aids have solved this problem کہ hearing aid نے بیٹا کیا کیا اس problem کو solve کر دیا ہے these devices work like microphone کہ یہ جو devices ہیں یہ microphone کی طرح کام کرتی ہیں they receive low amplitude sound and amplified amplify اس کو کر دیتی ہیں کہ بیٹا یہ کیا کرتی ہیں کہ low amplitude جو ہوتی ہے voices کو receive کرتی ہیں اور اس کو amplify کر دیتی ہیں کہ جب وہ hearing aids use کرتے ہیں تو وہ اس کے voice کو کیا sound کو کیا کر دیتی ہیں amplify کر دیتی ہیں اگر ہم آہستہ سے بھی عوابات کرتے ہیں تو وہ ان کو کیا ہے انچی ہو کے سنائی دیتی ہے understand great phone we can discuss loudness microphone and hearing aids کہ loudness میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری voice ہوتی ہے وہ loud ہوتی ہے soft ہوتی ہے یہ source of energy پہ depend کرتا ہے زیادہ آواز چاہیے تو ہمیں بیٹا اس کے لیے ہم لوگ کیا ہے electrical energy sources بھی use کر سکتے ہیں کہ instead ہم لوگ shout کریں understand great phone now we can discuss pitch اب pitch بیٹا ہمارے پاس کیا ہوتی ہے even a soft sound can be low اور high کہ ایک آہستہ آواز بھی کیا ہے انچی اور آہستہ ہو سکتی ہے it is called the pitch of the sound اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں pitch of the sound the object that vibrate quickly has high pitch while the object that vibrate slowly has low pitch کہ بیٹا جو object جو vibrate بہت تیزی سے کہتے ہیں ان کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں ان کی جو pitch ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے high ہوتی ہے اور جو object جن کی low مطلب move کرتے ہیں ان کی جو pitch ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے low ہوتی ہے the pitch of the sound depend upon the number of vibration کے بیٹا جو ہمارے پاس pitch of a sound ہوتی ہے وہ کس پہ depend کرتی ہے number of vibrations پہ depend کرتی ہے understand now your assignment grade 4 is کہ آپ لوگوں کے پیج نمبر پہ 74 پہ بتایا تھا ہم لوگوں نے discuss کیا تھا کہ سائنٹیز جو ہے وہ ocean کی depth کیسے میر کرتے ہیں تو بیٹا ب آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ question ہے how eco help this boat to find the depth of dasi آپ کے بک پہ boat کی picture بنائی ہوئی ہے اب آپ نے اس کا answer write کرنا ہے کہ eco وہ اس boat کی کیسے help کرے گی کسی بھی ocean کی depth find out کرنے کے لیے and second question is what is the difference between loud and soft sound examples تو آپ نے اس کی write کرنی ہی کرنی ہے اس کے ساتھ بیٹا آپ لوگوں نے اس کا کیا ہے difference بھی write کرنا ہے what is the difference between soft and loud sound understand grade 4 and on page number 76 آپ لوگوں کے learning checks دیئے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں نے یہ learning checks بھی لازمی learn کرنے ہیں hope so آپ لوگوں کو grade 4 chapter کی سمجھ آگئے ہوگی ہم لوگوں نے chapter اپنا ڈسکس کیا ہے sound energy اس میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ how sound produce how sound travels کہ sound کیسے produce ہوتا ہے sound کیسے travel کرتا ہے ہم نے اس کی properties ڈسکس کی reflection کہ sound کا reflect back ہو کے واپس آ جانا then ہم نے ڈسکس کیا absorption کہ جو sound ہے وہ absorbed بھی ہوتا ہے then ہم لوگوں نے ڈسکس کیا بیٹا loudness کہ loudness میں ہمارے پاس جو sound ہے وہ low بھی ہوتی ہے high بھی ہوتی ہے soft ہوتی microphone ہے کہ microphone کس طرح ہماری help out کرتے ہیں hearing aid کہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ hearing aid جو ہے وہ elders paper کی hearing کے لیے کیسے ہوں ان کے لیے useful ہے ان کے لیے helpful ہے پھر جہاں لوگوں نے ڈسکس کیا pitch کو ڈسکس کیا کہ pitch ہمارے پاس کیا ہوتی ہے high اور low بھی ہوتی ہے اس کو ہم لوگ کیا کہہ دیتے ہیں pitch of a sound کہہ جاتے ہیں pitch ہمارے پاس high بھی ہوتی ہے کی سمجھ آ گئے ہوگی okay thank you